مجلس 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 مجل جھارکڑ میں مختلف جگہوں پر پھیر آئے آپ کے یہاں سے مسئلے سے اقتحاد المسلمین نے ریاض شریف صاحب کو ٹھہڑ آیا چناؤں آئے ہیں ایک طرف پی جے پی لڑ رہی ہے پسیلی طرف کانگریس تو ایک طرف مظلوموں کی مسلمانوں کی تلیتوں کی بے خوف نڈر نہ ڈرنے والی آواز مجلس اقتحاد مستمیل ستر پرس آزاندی کو ہو گئے ستر سالوں سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دیش کے مائنورٹیز کو دیش کے مسلمانوں کو صرف ووٹ کے لئے استعمال کیا گیا مگر ان کے لئے آج تک کوئی فائدہ کوئی کام کچھ نہیں پہنچے آج بھی قلیدوں سے بھی اگر کوئی بچڑا ہوا ورک دکھائی دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں مسلمان کیوں ہماری بھی یہ جو سیاست پارٹی آتی ہے چراؤ کے پہلے ہمارے بیچ ہم کو بھیلا کر بسلا کر کچھ روپیوں کا لالج دے کر کچھ ٹرہا کر دھمکا کر ہم سے ووٹ تو لے لیتی ہے مگر ووٹ لینے کے بعد کیا کام ہے کچھ نہیں کیونکہ ہم ایک نہیں ہم اتحید نہیں ہے ہمیں ہاتھ پیدا نہیں آج دیکھئے کیا ہو رہا ہے دیش بھر میں پیشل ایک مہینے سے تو آپ دیکھیں رہے ہیں ایک ٹی وی سیلیل دیسا نٹک چل رہا ہے مہاراسترہ کے سمیلی میں دیش پورا دیکھ رہا ہے سارے ٹی وی کے چینل دکھا رہے کیا ہو رہا ہے یہی بی جے پی شیو سیدہ کے ساتھ ملکر چناؤں لڑتی ہے چناؤں کے پہلے ایک ہو جاتی ہے ان کی ایڈیولوجی چناؤں میں ان کا بینڈے ہر چیزے کی ہندو توا رام مندیر کشمیر آئیٹی کل تین سو ستر اس کے سوا پچھتے ہیں دیولام بینڈ اکیاس بیروزگاری کو ہٹانا یہ کوئی مطے نہیں ان کے سامنے اگر کوئی مطے لے کے جو لوگوں کے سامنے یہ کہیں تو اس نے بھی چیز تھی کہ وہ ہم کو ہمارے ہندو کو آئیڈیولوجی پہ ہم کو روٹ دے رام مندیر بنائیں گے آپ کو روٹ دے روکری نہیں دیں گے پڑھائے لگائیں آگے نہیں لے کے جائیں گے نہیں کچھ نہیں کریں گے جس کا نتیجہ آپ سب دیکھ رہے ہو کہ آج اکورومی جو ہمارے دیش کی ہے جو جی ڈی پی تھا وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیش میں بے روزگاری بڑھ نہیں ہے آمدنی نہیں ہو رہی ہے کس نے کیا سرکار دیو سبتہ کے اپر جانتے ہیں یہی نرم نرمہ دی ہو رہی ہے اور یہ ان کے بھائی کے شرشنہ ساتھ میں جاتے ہیں چراؤں میں ایک ساتھ ہے ہنٹوں کو آئیڈیو لگی پر چھنا ہو لڑے جتے لوگوں نے ان کو موٹ دی دیا موٹ لینے کے پاہ کیا اپنا کام بنتا بھال میں جائے جنیتا یاد رکھنا میں تو بنداز بھلتاؤں ڈرتانی کسی کے باق سے بھی صحب بات ہے اسے ملی میں بھی بھلتاؤں ٹیوے بھی بھلتاؤں اور وارش پنار اپنے لوگوں کے بیچ میں تو بنداز بھلتاؤں بنداز بھلتاؤں ہم کو پرسی چاہیے ایک نے بھلا ہم کو سیم بھلو نہیں بڑھا ہے سیم تو بھائی چلے گئے جس کے پاس سب سے نالا ہے ٹائٹن جس کو میں بھولتاؤں اپنے دیش کو بھولتاؤں یہ کنجا ہے نا کنجا آج یہ پنجا ہی اپنے ہاتھ سے اپنے مو پہ مار رہے کانگریس والے کتنے لوگ ارے اکھا چھناو لڑے سیکلورزم کے نام پر ہم لوگ سیکلور ہیں ہم کو ووٹ دو ہم کو مسلمانوں کے نبے فیصد ووٹ چاہیے نبے فیصد ہم کو ووٹ دو ہم تمہارے لئے یہ کر دیں گے پڑا کر دیں گے ارے کیا کیا تم نے سکتر سال سکتر سال سکتر سال تو تم نے صرف ہمارے نبے فیصد ووٹ ہی لئے بھائیں کیا کچھ نہیں ارے آپ ہی کے راج میں تو پورے کائنڈ ہوئے ہیں آپ ہی کے راج میں تو راج کے اندھرے میں ہماری بابری مجد میں مورتیاں رکھی تھی آپ ہی کے کارڈ میں 6 ڈیسمبر 1912 میں کے دن ہماری بابری مجد کو شہید کر دیا گیا تھا یہ ہے وہ کامیریس اب یہ کامیریس پہ ووٹ لیا میں دیکھو مہارا ستھٹک آپ پہلے پتا تو تجھے ہاں دیج دیکھ رہا ہے کیا ہو رہاں میں وہاں سے آ رہاں مجھے پتا ہے کیا ہے آپ نے ووٹ لیا ہم کو ووٹ دے مسلمانوں اگر ہم کو ووٹ نہیں دیا تو بھگوہ آ جائے گا بھگوہ جھنڈا پھیل لائے گا بی جے پی آ جائے گی شیوشن آ جائے گی مسلمانوں پہ زوم کرنے لگ جائے گی کیا چار کرنے لگ جائے گی اب لوگ بیچھائے چلو ایک بار دے دیا ووٹ یہ جانا ایک بیشرب انہیں کیا کیا ووٹ لے کر مسلمانوں کا سکل رضم مسلمان کے نام پہ ووٹ لے کر سب کے سب اقتکار کے لئے پرسی کی لالچ میں آج چلے گئے شیوشنہ کے ساتھ اور بہرشنہ کے اندر سختہ بھلا ووٹ لیا مسلمانوں کا ووٹ لیا سکل رضم کے نام پہ ووٹ لیا گھر آگے اگر مجلس کو ووٹ لیا تو تمہارا ووٹ بی جے پی کو چل جائے گا یہ ووٹ کٹ ہوا ہے یہ بی ٹی میں سی ٹی میں جن کے لیڈروں نے کہا یہ ووٹ لیا چاہتا ہوں میں یاد دلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں گزروں کو دوستوں بھائیوں یاد رکھنا یہ ہی وہ شیوشنہ ہے جن کے لیڈروں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے ان کے ووٹنگ کے رائٹ چھن لے چاہتا ہوں ووٹنگ کے عدکار چھن لے چاہیے یہ ہی وہ شیوشنہ ہے جس نے کہا تھا میں نہیں بلتا پورے دنیا نے دیکھا ٹی بی کے ہر چینل میں آیا تھا یہ ہی وہ شیوشنہ ہے جس نے کہا تھا کہ سترہ منٹ پہ ہم نے بابری مسجد کو گیا گیا یہ وہ شیوشنہ ہے تو کیا میں سمجھتا ہوں کیا میرا کوئی بھائی بھائی جو یہاں مسلمان جو بیٹا ہوا ہے کیا کبھی وہ ایسی پارٹی کے ساتھ جائے گا جس کو صرف سترہ منٹ لگے ہماری مسجد کو مسجد میرا تمہارا گھر نہیں مسجد اللہ سبحانت اللہ کا میرا تمہارا گھر نہیں ہے کس نے اللہ کے گھر کی طرف حملی اٹھائی جس نے اللہ کے گھر کو اکثر مارا توڑا جس نے کیا میں سمجھنا کوئی مسلمان جو حیرت مند ہے زندگی میں کبھی ایسی پارٹی کے ساتھ نہیں جائے گا یہاں میں بولوں یا نہیں بولوں اگر آپ میں آج بھی ضمیر زندہ ہے اور جس میں ضمیر زندہ ہے وہ کبھی ایسی پارٹی کو وٹ نہیں دے گا جس نے اس کے اللہ کے گھر کو توڑنے کے بعد یہ کہا کہ ہم کو سترہ منٹ لگی پوری کے پڑی مجھت کو ہم کو چینج کرنے میں سترہ اب دیکھنا بہتر گھنٹے میں جمشن پر گیا اب ہم کو کیا مکجھا سکتے ہیں بہترہ اس میں استعمال کریں گے اور یاد کرنا کانگریس یوں اتنا موٹ ڈارے گی کمچھے پوری آوام انشاءاللہ 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 کام سکتے ہیں پوری مسجد کا کیس چلا اتنے برسوں سے جس ظالموں نے ہماری مسجد کو شہید کی ان کے خداف کیس چل رہا تھا مگر آج بھی وہ بہار آزاد ہواں میں کھون ہیں جن کی جگہ جیلوں میں ہونی چاہیے تھی وہ آزاد ہواں میں کھون ہیں کیوں؟ کہ سرکار سب ملے ہوں لیکن میں سپریم کورٹ کی بہت عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا روں گا میں پیشے سے وقیل دوں مگر اسی سپریم کورٹ نے ججمنٹ آیا اس میں لکھا کہ جو نائنٹین فٹی نائن راک کے اندھیرے میں مرتیہ رکھنی دی جا کر وہ غیر کانونی تائمی پر اسی سپریم کورٹ نے آگے کہا کہ 6 ڈیسیمبر 1992 کے دن جو بابری برجیت کو شہید کیا تھا وہ غیر کانونی ارے جب غیر کانونی تھا جو غیر کانونی طریقے سے دنوں نے کام کیا جن کے خلاف آپ نے ایک کیس چلا رہا ہے تو آپ سب کو پتا ہے پھر بھی آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جاؤ مسلمانوں تم کو ہم سائیڈ میں پانچ اکڑ کی زمین دے دیتے وہاں پہ جاتے اپنی ملزی یاد رکھنا دیش کا مسلمان واقعی میں غریب ہے مگر تنا بھی غریب نہیں کہ پانچ اکڑ زمین خرید کر اپنے لڑائی اپنے اپنے مانے مانے اپنے اپنے مانے اور اتحاد پناہ دکھا رہا ہے متحید ہو رہا ہے تو ہم لوگ جس کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ نہیں ایک ہو جاؤں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو متحید ہو جاؤں تو پھر ہم لوگ کیوں اپنی صفوں میں دلائم ہو جاؤں کیوں ہم ایک نہیں ہوتے ہیں کیوں ہم ہمارے وٹیا وٹ سنے جاتے ہیں کیوں ہم ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اقتدار کی قرصی میں بٹا دیتے ہیں جو آ کر ہمارا چینہ حرام کر دیتے ہیں جو آ کر ہماری شریعت میں مداخلیت کر دیتے ہیں جو آ کر ہماری بستیوں کی طرف دیکھتے تک نہیں جو آ کر ہمارے مظلوموں پہ قریبوں پہ دلیتوں پہ ظلم دھاتے ہیں جو آ کر مسلمانوں اور دلیتوں کا سکے آدھ خون کر دیتے ہیں کیوں ہمیں سا دان کرتے ہیں یہ مشتے تھم میں ہے سب سے زیادہ موم لینچنگ کے کیس اگر کئی ہوئے پہنے سپال کی سرزمین پر تو وہ جھار کھڑ لیں کیوں ہوا کیوں کسی قریب کو پکڑ کے مار دیا ہو کسی کو بس سوچ لیا کہ دائی کا تسکری کر رہا ہے اس کو اٹھا کے لائے موم لینچنگ کر کے مار دیا اگر ہمت ہے وہ بھی کیسے آتے ہیں چالیس پچاچ جن آئے ایک بڑے گاڑی والے بولانا کو پکڑ دیا پیٹ پیٹ کے مار دی مرد کی اوڑا دے تو ون بائی والا جا بھی اگر یہ ہے 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 چمشید پوردہ میں رہے ایک ایک بچہ میں رہے ایک بھائی میں رہے ایک ایک بزو اس شیر سے کم انہیں یاد آتے ہیں جھونڈ میں تو کی بڑا آتے ہیں شیر تو خود گھاڑ بڑا آنا مگر نہیں جھونڈ میں آؤ جائی تسکری کے ناؤں تو مارو سرکار خاموش مودی خاموش مودی خاموش مودی خاموش مودی خاموش ارے مجھے تو افسوس ہوتا ہے یہ کامرے سے اوپر کہ کس طرح سے تمہیں برسوس ہمارا چونس چونس کیا آجا شرم آنی چاہے تو ایک ایک کو میں سمجھتا اگر میرا بچ چلے تو میں چھوٹا 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 میں پانی دوں جن مونڈی ڈاڑ جائیں شرم آنی چاہے شرم آنی چاہے مسلمان مسلمان تم نے کیا کیا ارے اگر وارش پرانکہ اس کو مار دیا اینٹی نسکر ڈے ایس دوئی پاکستان بھیجو جرمانی بھیجو ارے کہیں بھی نہیں جانے والے کہیں بھی نہیں جانے والے جائیں نہیں کرتے اس لئے ایسی سرکار سبتہ میں آکے ویڈیا کیے اور اسی وجہ سے چار آئے بھی باتیں کہ کم نہیں ہو رہے بڑھ رہے شریعت میں سمجھتا ہوں کتنا مسلمان میرا بھائی 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 یا کھڑا ہے ہر چیز برداشت کر لے گا مگر ہماری شریعت سے اندر مزاک انت کسی نہیں شریعت کو مزاک انت آگیا تلا کے سلسلہ کا معاملہ جب آگیا پارلہ ویڈ تک بات چلے گئے تو یہ ہی وہ کونگرس والے بھی تھے وہیں بھیجے بھی تھی کسی نے اس کے بات آج شریعت جانے دو ہم کو ہماری کورسی چاہیے ہمارا کورسی ہماری ایم کونٹ ہے ووٹ ہم نے لے لیا بیوکب بنا لیا یہ تو ہوتے ہیں بیچارے بھلکے بھولے لو ان کو بیوکب بنا لو پاس ہم یہ کر دیں کہ وہ کر دیں گے اپنی باتوں میں آ جاتے ہیں شریعت میں بڑی چیز جو سلاللہ السلللہ نے دیا چودہ سو سال پرانی چیز جب اس میں مدہ کھلتی بات آگئی کوئی آواز نہیں اٹھایا سب خاموش میں ٹرے گئے سب تے سب معلومنٹ سے اٹھ کے چلے گئے ابھی صاحب نے بتایا نا سخت آویس مسلمان ان کی ہے ہمارے مگر اس وقت بھی واقعی میں اگر کوئی حق کی لڑائی اواز بڑا حق بلند بات کیا شریعت کے لئے تو وہ کوئی اور نہیں آپ کا ہمارا لیڈر پہنشتر اصدودی اواز ہی تو اگر ایک شخص ہماری شریعت کھلے لگ ایک شخص ہمارے حق کھلے لگ تو کیا ہمارا فرض نہیں بلتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ نہیں اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو کس طرح ساتھ نہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے سخص کے ساتھ جائے ہیں جو ہمارے لگے ہیں ارے یاد رکھو دوستو بابری پر اسد ہوئے سی بھے گاڑری پر اسد ہوئے سی بھے جھارکٹ پہ اسد ہوئے سی شریعت پہ اسد ہوئے سی تو پھر موڑ بھی اسد ہوئے سی بھکیں ہر چیز پہ اسد ہوئے سی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ووٹ لینے کا بھی اسے یہ حددار کوئی اور نہیں سی بھکتا ہوں اسد ہوئے سی بھکتا ہوں مجلس آپ آج تک آپ کے پاس آج تک ہم بے اکر ہی نہیں ہمارے پاس کئی اپشن نہیں تھا کس کو ووٹ دیں گے میں سمجھتا ہوں بی جے پی شیو شنان کو یہ تھا ہمارے پاس کئی اپشن نہیں تھا ہم جاکر کاملس کو ووٹ دیں گے جے مم کو ووٹ دیں گے لیکن آج آپ کے پاس آپ کے اپنی خود کی پارٹی ہے جس کا نام ہے مجلس نے کہا بھی جو آپ کے حق کی بات ہیں آپ کے حق کے لئے لگتی ہیں وہ پارٹی ہے آپ کے بیچ ہیں ان کے ٹینڈینٹ آپ کے بیچ ہیں آج آپ کو یہاں جھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آپ کے اپنے پاس ہے آپ آپ کا اپنا ہے شریف صاحب ہے آپ کے بیچ ہیں مجھے سے کیا دیں آپ کے ساتھ اب تو جھاک جاؤں گناہ آپ بھی چھاکتے ہو کہ یہاں کا بکاس ہو جس طرح تلنگنا میں وہاں ہی پارٹی کا بکاس آب دیں میں تو چیلنج گٹ آؤ ٹی وی کے ڈیویٹ و بیٹھ کر بھی لوگوں کو جب بولتے آپ کی پارٹی نے کیا کیا تو میں بولتا ہوں ایک کام کا میرے پیسے سے تری فلائٹ پی ڈکٹ نکالتا میرے پیسے سے ترکو وہ ہوتل میں رکھوں گا میرے ساتھ چلو وہاں دیکھو بجل سے تیاغ میں اس لبیر نے تیلنگنا میں کیا کام کیا آ کر دیکھو اپنی آنکھ سے ہمارے پاس آج OAC hospitals OAC School of Excellence OAC Medical College اور ہسپوٹیل بھی کہیں ہسپوٹیل آپ کی اتھی جھاکڑ میں کیونکہ میں تو مومبائی ایکزامپل دیتا ہوں بڑے بڑے پرائیویٹ ہسپوٹیل ان سے بھاری ان سے اچھا آسپوٹر آج بھی تیلنگنا میں ہے اور بڑا ہے کسی اور نہیں مجلس سے ڈیاد رو مسلمیل پارٹی کے جناب ہوئے سے حساب لگا ہے تیس روکی آپ دو تین مہینہ پورا علاج آپ کا کسی بھی ڈیپارٹن میں دیکھو میں پوچھتا ہوں کہ جمشت پرگا آپ کے پاس نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے OAC سکول اکبر OAC چاپ چلاتے ہیں ابھی وہ جو آئے گا آئے گا موسلمان بچوں کے لے لے جو ہم کو باہر باہر تنس کیا جاتا ہے نا مسلمان ہر قوم کا ایک ساتھ ہر قوم والے کا بچہ وہاں پر آتا ہے تعلیم لیتا ہے ہر قوم کا انسان ہمارے ہسپٹل میں آتا ہے جس میں علاج کرتا ہے یہ ہوتا ہے میرے ساتھ دیش میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہے جو میرے پہ بیتی ہو تو بتاؤں مہارا شکریہ سمالی کے اندر میں تو خاموش بیٹا یہ کھڑے ہوئے انڈیا گنڈے بھاجہ پا والے دیش میں رہنا ہے ایسے ملی میں بیٹھنا ہے مہارت ماں پہ پولی کیوں بولے گے ہمارے لئے جہین بھائے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے اگر یہاں بیٹھنا ہے اگر صبح میں بیٹھنا ہے تو تم کو یہ الفاظ بولنے پڑے گے اب میں بھی ٹھے رہا اپنے بھائی آپ نے بھی کبھی کبھی شبک دوں سارے جہاں سارے جہاں نہیں بولتا چل کیا کرے گا دھرتے ہیں کہ اپنے دھرتے ہیں کیا اسی کے لئے اپنے جیتے ہیں کیا وہ لوگوں کے کام کرنے کے لئے جیتے ہیں دھرتے ہیں تو سرپ اللہ سے ملکل وہ اللہ سے اور وہ رکھنے گھسے سے یاد رکھنا ہے اس بھائی ڈرے رے نکال دیا ارے سسپینٹ ہوگے کیا فرق پڑا خونگا دی جواب ڈرے خیر بار ہے خیر بھائیں گے انشاءاللہ خول بھائی کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ چل کی بھائی لیکن کرسی کے لئے اپنے بھائی دھرتے ہیں یہ ہوتا ہے جب آپ یہ ہوتا ہے کہ مجھے سے چاہ دلوشتی عبیم کا عبیبار جب چھون کر جاتا ہے تو وہ جا کر کرسی کی لالچ نہیں رکھتا وہ جا کر آپ کے حد کی نائے وہ جا کر آپ کے ڈولاک پیٹ کے کام کی پاک وہ آس میں آنکھ ڈال کر آنکھ میں آنکھ بھلا کر سامنے والے دشوال کی نظر میں دیکھ کر آپ کی بات رکھتا ہے یاد رکھتا ہے اس بات کو یہ ہوتا ہے مجھے سے اتحاد جس نے میر دو میر دو جب چون کے جانگا ہے جب شید پور میں نکاس کی باؤس یہ جو پارٹیا آپ کے بیش میں آئی یاد رکھتا ہے یہ آپسا کام نہیں کرے گی آپ کی بستیوں کو اسی طرح مارجنلائز کیا جائے لیکن جماعت میں ایک سوچا ہے اگر ہم جیت کی آتے ہیں جھارکن میں ہماری پتیار شیعہ سے جیل کر جاتے ہیں ویڈان سباب میں ویڈان بہت ہم لوگو بھکاس کریں ہم کو بھی ویسا اسپتال بنانا ہے جیسا ہم نے تلنگانہ نمبر ہم کو بھی یہاں کے پچھوں کو ایسی پڑائی دینی ہے جو پڑائی تلنگانہ کے پچھے میں یہ ہے OAC کا اصلی نیت یہ ہماری ملیت ہماری ملیت کرسی پانے کی نہیں ہے ہماری ملیت دکاس اور ہم کو جو لوگ بولتے تھے آج تھے ووٹ کٹوا بی جی پی کی بی ٹی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے چہرے پورے دیش کے سامنے پہ نکاب کر دیئے کہ دیکھو کون ہے بی جی پی اور شیم شینا کی اصلی بی ٹی وارسٹی کون ہے بی جی پی اور شیم شینا والے کون ہے اصلی بھوٹ کٹوا ہم نے نہیں بولا پوری دنیا نے دیکھا پورے دیش نے دیکھا پورے مہاراستر نے دیکھا پورے جانسر نے دیکھا تو جو حق والے ہوتا ہے اللہ پہ جو یقین رکھتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہمارے پہ جو غلط بے منیت انظام لگائے گئے ہیں اس کا جوار اللہ دے گا ان کو اللہ نے ان کو بتا دیا مہاراستر اگر انسان سوچ رہا ہے پورے دنیا نے دیکھا ایک بہت تو بولا کہ پہورے سوالے جو ہے واقعی وہیں چلے گئے نا سنے کے ساتھ پورسی کی لالت جو بھول ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری مسجد کے لئے یہ کر دیا اب دیکھنا ہے چھےڑ سنمر آرہا ہے بے گن بعد شیو شینہ اور بی جو بھی بنانے کے شور یا دیورس ان کے لئے بڑی غمند کی بات ہے آس باری وارید بچان کا آرہ مہتنے والا ہی جماعت ہے کہ وہ اپنے تقریب کچھ پہلے کے لئے پہلے کے لئے کیونکہ مدینہ مسجد میں جماعت کا وقت چکا ہے یہاں کا جماعت شروع کرنے والا ہے شکریہ اللہ